اسلام علیکم جی آج میں آپ لوگ ساتھ ایک ونٹر ویڈنگ ایسٹ میک اپ لوگ شیئر کرنے والی جو کہ بہت زیادہ گلوئی اور گلمرس ہونے والے اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میک اپ میں نے آج تھوڑا سا ڈار کیا اس لکھ آپ کسی بھی فنکشن پر کر سکتے ہیں چاہے میندی کا فنکشن ہو برات کا فنکشن ہو یا پھر آپ نے ویلیمہ ٹینڈ کرنو آپ لوگ یہ والا لکھ کر سکتے کیونکہ سردیوں میں اس طرح کا میک اپ لوگ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے فنکشن اندر سے گلوگ کریں مطلب کہ میرا میک اپ بہت زیادہ گلوئی اگر آپ لوگ بھی گلوئی میک اپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پہلے لی کو ڈائی لائٹر لگا لیں یا سٹروپ کریم لگا لیں اس کے بعد اگر آپ لوگ فنکشن لگائیں گے تو آپ کی جو بیس بنیں گی وہ بہت زیادہ گلوئی بننے والی اس کے بعد جی میں نے اپنے فیس کو کریکٹ کیا ہے اور ہی کریکٹر کے لکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ اچھی فنکشن اس کی کوریج بھی کافی اچھی اور یہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے چاہے آپ سردیوں میں یوز کریں چاہے گرمی میں یوز کریں یہ فانڈیشن مجھے کافی زیادہ پسند ہے اس کے بعد میں اہلے گل کا کنسیلر لے کر جہاں جاں مجھے ہائی لائٹر پوائنٹ مطلب میں کنسیلر سے اپنے ہائی لائٹر پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس کے بعد جی میں نے بیوٹی بلینڈر سے اس کو بھی بلینڈ کر لیا ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو آپ اور آپ لوگ نے اپنا میک اپ بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہوتے ہیں تاکہ میک اپ کے کی نا لگے تاکہ میک اپ ہٹے نہیں اور بہت اچھے سے بلینڈ ہو جو ایسا لگے کہ آپ لوگوں نے کچھ فیس پر اپلائی کیا بھی ہوا ہے تو پتہ نہیں چل رہا اس کے بعد یہاں پر میں اپنے فیس کو فیس پاودر کے ہلپ سے سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ چاہے گرمی ہو چاہے سردیوں میں فیس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے لوز پاودر لیا ہے اس سے میں نے جہاں جہ کنسیلر اپلائی کیا تھا وہاں وہاں میں نے اپلائی کیا ہے اور یہاں پر میں آپ لوگ بتا دوں کہ کنٹورنگ کے ساتھ ہاتھ میں لوز پاڈر کے حال سے بھی تھوڑا سا اپنا فیس شارپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر اس طرح سے لوز پاڈر لگائے اس کے بعد یہاں پر میں کنٹور کر رہی ہوں کیونکہ کنٹورنگ میرے بہت ضروری ہے میرا چبی فیس ہے آپ کا فیس سلیم ہے تو آپ لوگ کنٹورنگ سکپ بھی کر سکتے ہیں مگر مجھے کنٹور کرنا بہت اچھا لگتے کیونکہ اس سے میرا جو فیس سے تھوڑا شارپ لگتے ہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہتر لگ رہے ہونا تو بہت زیادہ موٹا لگتے ہیں اس کے بعد جی آئیز میک اپ آئیز میک اپ میں آپ لوگ کو بہت زیادہ سمپل طریقے سے بتانے والے آپ لوگ نے سب سے پہل تو شمر شیئر جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی فنگر پر لے کر اپنے لڈ پر اپلائی کر لیں یہاں پر آپ لوگ طریقہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے کر رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر میں ایک براؤن شیئر لے کر اپنی کریز میں اچھی طرح سے لگا لی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی بلینڈنگیز مست اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ میں تھوڑا دیرے دیرے سے کر رہی ہوں تک کہ میرا جو کلر ہے وہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے اس کے بعد جی میں نے ایک ڈارک مرون شیئر لے کر میں نے اس کو اپنے جو ہے نا آوٹر وی پر لگایا ہے کیونکہ مجھے یہاں پر تھوڑا سا ڈیپ چاہیے تھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا لک لگ رہا ہے اس کے بعد اگین سے بلینڈنگ برش لے کر میں نے سب کچھ چیز طرح سے بلینڈ کر لیں یہاں پر میں آئی لیشز اپلائی کرنے والی آئی لیشز میں نے دراز سے منگوائی تھی اور یہاں پر میں سب سے پہلے تو مسکارہ لگاؤں گی اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں نا اگر کیا آئی لیشز کیسی ہیں تو یہاں پر لگانے کے بعد لٹرلی میری ہنسینی رکھ رہی تھی یہ تو بہت زیادہ عجیب ہے جب میں نے یہ منگوائی تھی نا تب دیکھ کر ہی میرا دل ٹوڑ گیا تھا کہ یہ اچھی نہیں نکلنے والی اور یہ واقعی اچھی نہیں نکلی یہاں پر بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہیں مگر میں اپلائی کر لی ہیں تو اب لگائی رکھتے ہیں اس کے بعد جی میں نے کاجر لگایا ہے اس کے بعد میں لوڑ لیش لائن پر بھی سیم مرون شیئر لگایا ہے اس کے بعد میں مسکار لگا رہی ہوں جہاں پر مجھے پلکیں واقعی بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی آپ لوگ دراز سے پلکیں مگوانا چاہیے تو مگوا سکتے ہیں مگر میرا ایکسپیرینس تو بہت بڑا رہا ہے اس کے بعد جی جہاں پر میں نے بلش لگایا ہے اور جہاں پر میں اپنے لپس کو آوٹر لائن کروں گی لپ لائنر کے حل سے یہ براؤن لپ لائنر ہے اور اس کے بعد یہ بہت پیارا سا شیئر میں لگانے والی ہیں اس طرح کے شیئر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں مجھے اور آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کون سا شیئر زیادہ پسند رہا ہے یہ شیئر مجھ پر کیسا لگ رہا ہے یہ بھی آپ لوگ نے ضرور بتانا ہے یہاں پر لکس کے بلکل بھی نہیں کر سکتی تو اس وجہ سے میں نے اپنے فیس پر اچھا خاص ہائی لیٹر لگا لیا ہے کیونکہ سردیوں میں شادی پر جانا ہو تو چمکنا تو بنتا ہے تو یہ رہی میری فائنل لوک جہاں پر میں نے بالوں کو بھی سیٹ کر لیا میں نے جم کے پہن لیا ہے اور بٹا سیٹ کر لیا ہے تو یہ رہی میری فائنل لوک آپ لوگ نے مجھ بتانا ہے کہ آپ لوگ کو کیسی لگی ہے یہاں پر میں پلکوں کیلئے خود سے ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ پلکیں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں تو آپ لوگ نے بھی پلکوں کو چھوڑ کر باقی میک اپ دیکھنا ہے کہ وہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ لوگ نے مجھے بتانا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کہ ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل پر پہل دفع ہیں تو چینل کو بھی سبکرائب کرنا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں مگر چینل کو سبکرائب نہیں کرتے ہیں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے آپ لوگ نے چینل کو بھی ضرور سبکرائب کرنا ہے اور میں ملتی ہوں آپ لوگ سے نیسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی